موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو چپلی کباب بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے آپ نے خواف کہ جی آپ نے کیمال اینا ہے ہرا دھنیا تھوڑا سا تین عدد ہری مرچے باری کٹی ہوئی ایک عدد ٹماٹر چکور کٹا ہوا آپ نے اس کے اندر سے بیج اور پانی نکال کر چکور چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے ایک عدد پیاز وہ بھی چھوٹا 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 چکور کٹ لینا ہے تلنے کے لئے تیل ایک انڈا 2 ٹیبل سپون بیسن جو کہ آپ نے ڈرائے پین میں اس کو بھون لینا ہے اور 1 ٹیبل سپون آپ نے سابت دھنیا اور سابت زیرہ اس کو بھی آپ نے ڈرائے پین میں بھون کر آپ نے اس کو ہلکا سا کرش کر لینا ہے اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون سرخ میچ پاورڈر 1 ٹی سپون کالی میچ پاورڈر حسبے ضرورت نمک 1 ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ سب سے پہلے آپ کیما ہرہ دھنیا پیاز اور ہری میچے یہ ڈال لیں اور ٹیماتر آپ نے باد میں ڈال لیں کیونکہ ٹیماتر اپنا پانی چھوڑتے ہیں اور وہ بہت جلدی مکس ہو جائیں گے وہ آپ نے باد میں ڈال لیں پھر اس کے بعد گرم مسالہ سابت دھنیا اور زیرہ کالی میچ پاورڈر سرخ میچ پاورڈر پدرک اور لسن کا پیسٹ حسبے ضرورت نمک بھنا ہوا بیسن اور ایک کندہ ڈال لیں یہ ڈال کر اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اچھی طرح سے اسے مکس کر کے آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو آپ چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آپ دوسری طرح آپ فرائی پین میں تیل گرم کر لیں اور کیمے میں آپ ٹوماٹر ڈال لیں اب اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب آپ اس کے بڑے بڑے کباب بنا لیں اس طرح سے پیریز کو تال لیں آپ نے اس کو بڑا بڑا رکھنا ہے کیونکہ یہ بعد میں تھوڑا سے شلنگ بھی ہو جاتے ہیں ایک سائٹ پسنے کے بعد اب آپ اس کو پلٹ لیں آپ کو پھر آجتے ہیں کھٹو پسنے کے بعد آپ کو دوسری طرح سے پھر کرنے کے بعد آپ نکال لیں اس کو پسنے کے بعد موسیقی 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 لیجئے چپلی کباب تیار ہو چکے ہیں اسے آپ پودینے کی چٹنی اور روٹی یا نام کے ساتھ کھا سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی